Why laughter is the best medicine? آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک سٹوری جو میں نے پڑھی تھی بک میں The Secret میرے کو بہت اچھی لگی اور شیئر کرنا تھا آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک دن ایک لیڈی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مونیکا وہ جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے اب یہ سننے کے بعد کافی سارے لوگ ہوتے ہیں سٹریس میں چلے جاتے کہ اب کیا کریں گے اب کچھ نہیں ہے اب آگے کیا رستہ ہے but not مونیکا مونیکا نے day one سے ڈیسائیڈ کرا کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں اور بولنا سٹارٹ کرا کہ میرے کو ٹھیک کرنے کے لیے دھنیواد میرے کو ٹھیک کرنے کے لیے دھنیواد ہر ایک دن اس نے یہ چیز بولی میرے کو ٹھیک کرنے کے لیے دھنیواد مونیکا نے سچے دل سے بلیو کرا کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں اور یہ کینسر میرے باڈی میں ہے ہی نہیں ایک اور چیز مونیکا نے کرا کہ ایوری ڈی مونیکا نے سٹارٹ کرا واش کرنا فنی موویز اور پورے دن وہ ہستی رہتی دی اس کی فیملی کو بھی پتا تھا کہ کوئی بھی ٹائپ او سٹریس اس کے پاس نہیں آنی چیئے بکوز سب کو پتا ہے کہ سٹریس is the number one reason جس سے آپ کی ہیلنگ سٹاپ ہو جاتی ہے جس ٹائم سے وہ ڈائیگنوز ہوئی تھی بریس کینسر سے اور جس ٹائم تک ٹھیک ہوئی 3 منس کا گپ تھا اور وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو گئی ویڈاوٹ اینی ریڈیشن اور ویڈاوٹ اینی کیمو تھیرپی اس بیوٹیفل انسپائرنگ سٹوری سے ہمیں 3 وانڈرفل پاورز دیکھنے کو ملے پہلا پاور ہے the power of gratitude to heal جب بھی ہم کسی چیز کے لیے gratitude دکھاتے ہیں تو اس چیز کو ہم اٹریک کرتے ہیں for example healing تو ہم healing کو اٹریک کریں گے second the power of faith in receiving کسی بھی چیز کو ہم سچے دل سے چاہیں گے then definitely وہ چیز کو ہم achieve کر لیں گے number three the power of laughter and joy جب بھی ہمارے لائف میں laughter اور joy رہے گا تو کوئی بھی disease ہماری باڈی کو touch نہیں کرے گی اور اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو ہمارے باڈی سے چل دی سے چلی جائے گی کیونکہ positivity always win over negativity I hope آج کی سٹوری آپ کو اچھے لگی ہو اور آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں book the secret تو آپ دیکھ سکتے ہیں link description میں دال دوں گا اور آپ بھی یہ book پڑھ سکتے ہیں ملتا ہوں جلدی آپ سے next time next video میں جب تک اپنی عادتیں بدلو اور اپنی جندگی بدل لو تو